پروگرام میں آج دو تین معاملات کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے چوئے امین کے حوالے سے کہ انہوں نے آج بھی جس قسم کے بیانات دیئے ہیں اور اس سے پہلے تسلسوں کے ساتھ وہ جو بیانات دے رہے ہیں خاص طور پر ان بیانات سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے امران خان کے پولٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سبرہ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی ان کے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں ان کے کچھ گریونسز بھی ہو سکتی ہیں ایون دو جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں اعتراضات ہیں گریونسز ہیں وہ الفانڈڈ ہیں وہ بلکل بیسلس ہیں ان کے پیچھے بنیاد نہیں ہیں لیکن بہرحال اگر کسی کے بے بنیاد اختلافات بھی ہوں تو سیاسی ڈائلوگ کے سر یہ حل کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ اس قسم کے بیانات دینا شروع کرتے ہیں جس سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے تو پھر آپ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے جن کا قوم کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین نے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات کے لیے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ قوم کو اور ریاست پاکستان کو بھاری نقصان پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو ریاست کے اور قوم کے مفاد پر ترچیح دی ہے بہت سے ایسی بیانات ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سبرا کے جو پاکستان مخالف ریاست مخالف قرار دیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین نے پاکستان کے حالات کو شرلنکہ سے ایکویٹ کی اور اس کو اپنے خلاف ہونے والے اقدامات سے جوڑا یعنی کہ ایک شخص کے خلاف ہونے والے اقدامات کو انہوں نے اس طرح سے جوڑ دیا کہ اگر یہ اقدامات ہوتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ ریاست پاکستان شرلنکہ کے حالات سے بھی بتر ہو سکتی ہے یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سبرا کے نزدیک ان کی اپنی شخصیت ان کی اپنی ذات ریاست سے بھی بالا ترتی اور ان کے جو گریونسیز جو کی بے بنیاد ہیں وہ ریاست پاکستان کے استحقام اور پاکستان کی قوم سلامتی سے بھی بڑھ گئے تھے اور پاکستان کی قوم سلامتی سے بھی بڑھ گئے تھے